بسم اللہ الرحمن الرحیم ریز عام کے عنوان سے کولم لکھنے والے پاکستان کے بہت اکریڈبل جنرلس سوہیل وڑائیٹ صاحب نے ایک کولم لکھا اور وہ کولم ہے کہ کون سا موڈل بنگلہ دیش یا برما اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکرس ہوئیں اسکرپ پر بات میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انیس رکنی وفاقی قابلہ نے حلف اٹھا لیا نائنٹینٹھ جو انیس رکنی وفاقی قابلہ ہے نائنٹین فیڈرل جو منسٹرز ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا اس میں موسن نکوی صاحب مشیرے داخلہ ہوں گے وفاقی وزیر کا سٹیٹس ان کے پاس آہا چیما صاحب ہیں اتاولہ تارڈ صاحب ہیں رانہ تنویر صاحب خواجہ عاصف احسن اقبال امیر مقام اس کے بعد جام کمال کئی ایسے وزرائے محمد اورنگ زیب صاحب جو ہیں ان کو وزیر خزانہ کا سٹیٹس ملے کا مشیر خزانہ ہوں گے وہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ پیٹرولیم کے وزیر ہوں گے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں تو اسی طرح جو انیس رکنی وفاقی قابین ہے اس میں ایک ایسر احمد شیخ صاحب ہیں تو یہ جو انیس رکنی وفاقی قابین ہے اس میں ایک بڑی امپورٹن بات ہے اور وہ بڑی اہم خبر جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس میں چیرمن پی سی بی محسن نکوی صاحب وہ نگران وزرالہ پنجاب بھی رہی ہیں اب وہ چیرمن پی سی بی بھی ہیں اور اب ان کو مشیر داخلہ بنا دیا گیا اچھا ان کو مشیر داخلہ کیوں بنایا گیا ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر جو تحریک انصاف نو مئی کے دوران کر چکی ہے جس طرح اس نے فوج کے اخلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی اور فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے محسن نکوی صاحب کو اس لیے اس پوسٹ کے اوپر بڑا سوٹیبل کینڈیڈٹ کا گیا کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ محسن نکوی نے تحریک انصاف کو تونگے رکھا اور اگر تحریک انصاف کو کوئی نتھی ڈالنے والا شخص تھا تو وہ محسن نکوی تھا تو محسن نکوی کو پگڑ کر مشیر داخلہ بنا دیا وفاقی وزیر کا اسٹریٹس ہوگا ان کے پاس بڑے کریڈبل شخص ہیں سیٹی فارٹی ٹو کے چینل ٹوینڈی فور کے مالک ہیں ایک سینئر صحافی بھی رہے ہیں چوہدری پرویزلائی صاحب کے ساتھ بھی ان کی کوئی رشتہ داری بتائی جاتی ہے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے عصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں شباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اور محسن نقوی صاحب جو ہیں دیکھیں محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے کا مشیر داخلہ بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب لوگ سمجھتے ہیں اکرانہ سناولہ صاحب نے شہزاد اقبال صاحب جو جیو نیوز کے سینئر انکر پرسن ہے ان کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کیابنٹ میں آگے لائے جائے ہم الیکٹڈ نہیں ہیں ہم نہیں جیت سکے تو جو الیکٹڈ لوگ ان کو موقع دینا چاہیے خواجہ ساد رفیق صاحب نے بھی یہی بات کی کہ الیکٹڈ لوگوں کو آگے لائے جائے اسی طرح محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ تو نہیں ہیں لیکن اب یہ اس بات کا اظہار کئی جگہوں پر ہوا اور اس بات کا بڑے واضح الفاظ میں اس بات کا اظہار گیا گیا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو آئندہ جو اپریل کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے گا یا ٹیکنو کریٹ سیٹ پر یا جنرل نشست کے اوپر اور پھر ان کو سینٹر الیکٹ کروایا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ مشہرہ داخلہ کے طور پر کام کریں گے اسی طرح دیکھیں سر کچھ چیزیں ہیں جس کو ڈسکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی امپارٹنٹ ہے اور ان کو ہائلٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو معاملے خصوصی ہوتا ہے اس کا سٹیٹس وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے اور اب وہ چکے ایڈوائزر ہوں گے انٹیریئر کے اور وزیراعظم صاحب کے مشہر برائے داخلہ ہوں گے تو وہ اتنا بڑا عدہ اتنی بڑی وزارت ان کے پاس ہوگی اور اتنا بڑا ان کے پاس کلمدان ہوگا تو آپ سمجھیں پھر پاکستان میں سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں انٹرنلی اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ کریں گے بڑی امپورٹن بات ہے یہ تو ایک خبر ہو گئی یہ پتہ چلے گا جب محسن نقی صاحب کام سٹارٹ کریں گے کیونکہ بطور وزیراعظہ پنجاب کیر ٹیکر چیپ منسٹر پنجاب کے طور پر جو انہوں نے ایک سال سے زیادہ سرف کیا پنجاب میں وہ بہت اچھا ڈیلیور کیا بہت اچھا پنجاب کو روڈ میپ دیا ڈیویلپمنٹ پروڈیکٹس کے پر کام کیا انہوں نے بہت ایفرٹ کی بہت ہارڈ ورکنگ کی آنسٹ آدمی ہے لائل آدمی ہے بہت انٹیگریٹی والے شخص ہیں اور بہت لوگ ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں بڑی قدر کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت لائل ہیں اپنے کام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں کرتے ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کی اور اچھے بن دی ہیں اگر دیکھا جائے تو بائی پروفیشن ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی دیانتداری کے ساتھ کام کی ہے تو دوسری خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی سیڈ چھینی جا سکتی ہے اچھا یہ ایک تو خبر ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ خبر ہے کیا دیکھیں کچھ دن پہلے سینئر صافی ہیں اور پاکستان کے بہت ایک کریڈبل جنرلسٹ ہیں جناب نجم سیٹھی صاحب اس سمان نیوز کے پروگرام پر بیٹھ کر تجزیہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس بار ہے چونکہ چار ہلکوں کی بات کی اور عمران خان صاحب نے یہ کہا اس بار کہ چار ہلکے کھلوا دیا جائیں دو لاہور کے ہلکے اسلام آباد کا کوئی بھی ہلکہ اور ایک نور عالم خان والی سیٹ انہوں نے کہا یہ چار ہلکے ثابت کر دیں گے کہ الیکشنز دو ہزار چوبیس میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوئے ہیں اب کچھ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کہا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیٹ چھینی جا سکتی ہے ایک تو پہلی بات انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی تھی عمران خان نے اور انہوں نے کہا تھا نواز شریف آن چودری دو سیٹیں لاہور کی یہ اسلام آباد کی کوئی ایک سیٹ اور پھر انہوں نے کہا نور عالم خان والی جی ایو آئی فے والی سیٹ پشاور سے انہوں نے کہا یہ چار سیٹیں ثابت کر دیں گی کہ دھاندلی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا دوزار تیرہ میں بھی انہوں نے یہ چار سیٹوں کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹا تھا چار سیٹوں کی انہوں نے بات کی تھی اس بار بھی انہوں نے چار سیٹوں کی بات کی نجم سیٹی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں اس خدشے کا احصار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب علی سیٹ چلی جائے اور نون لی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں جو ریکاؤنٹنگ ہوگی اس میں گر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیٹ فارغ ہوگی وہ لوس کر گئے تو اٹ مینز کہ وہ فارغ ہے اٹ مینز کہ پھر تو ان کی جو حکومت ہے شباز شریف صاحب کی وہ لڑکھڑا جائے گی لیکن کیا ایک سیٹ جانے سے کیا ایک سیٹ لوس ہونے سے حکومت لڑکھڑا جائے گی یا حکومت کو ایک پرابلم ہوگا یہ حکومت ڈیمج ہو جائے گی یا اس کا سسٹم کولیپس کر جائے گا صرف میں سمجھتا ہوں نہیں دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے اگر اس پر نواز شریف صاحب نے ہار نہ ہوتا تو ہار چکی ہوتے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کی یہ دعوے جو ہیں وہ کھوکلے ثابت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کے پی کے میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اور باقی جگہوں پر دھاندلی ہوئی ہے پھر اس کا مطلب باقی جگہوں پر کوئی رگنگ نہیں ہوئی باقی جگہوں پر رگنگ ہوئی ہے اور صرف کے پی کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں پر آپ کے منڈٹ کو تسلیم کر لیا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا سر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب ایک بڑی لیڈ کے ساتھ ون کی ہے این ایک سو تیس لاہور کا وہ علکہ ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کا یہ ابائی گاڑ یہ نواز شریف صاحب کا اس حلقے کو قلعہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا اس کی اگر آپ تاریخوں ٹارگٹ دیکھیں دوزار آٹھ میں اس حلقے سے بلال یاسین مسلم لگنون کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے دوزار تیرہ میں نواز شریف خود اس سیٹ سے الیکشن کانٹس کر رہے تھے اور اس سیٹ سے نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر یاسمن راشد صاحبہ کو شکست دی دوزار ستارہ میں جب وہ ناہل ہوئے اور ان کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ اس سیٹ سے بائی لیکشن کانٹس کر رہی تھی اور وہ اس حلقے میں کامیاب ہوئیں ان کو بھی کامیاب بھی حاصل ہوئی دوزار اٹھارہ میں جب نواز شریف صاحب ناہل تھے تو اس حلقے سے وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ مستوین لگنون کے ٹکٹ پر ایم این ایک الیکشن کانٹس کر رہے تھے اور وہ بڑی لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے انہوں نے ڈاکٹر یاسمن راشد کو شکست دی دوزار چوبیس میں نواز شریف گود اس حلقے میں آئے اور دوزار چوبیس میں جو عدالتی فیصلہ تھا کہ آرٹیکل باسٹ بان ایس کے تحت ناہلی پان سال کی ہوگی تو اس فیصلے کے بعد نواز شریف کی تاہیات ناہلی ختم ہوئی وہ اس حلقے سے سیلیکشن کانٹس کر رہے تھے انہوں نے اس حلقے سے کامیابی آصل کی اور وہ دوبارہ میں نے بنے یہ حلقہ تو نونلی کا گھڑ ہے اب یہ کہا جائے کہ جی نواز شیف صاحب کی سیٹ چلی جائے گی تو اس حکومت کو گئی خطرہ ہو جائے گا اور عرباب اختیار یہ خبر دے رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب کی سیٹ جانے سے یہ قومت کا سسٹم ڈیمج ہو جائے گا کولیپس کر جائے گا اور شیف صاحب کی قومت لٹکڑا جائے گی تو سر نہیں ایسا نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست ہوگا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم پر تو اتبار نہیں کریں گے ویسے ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا کیونکہ ایسا اگر ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا اور نواز شیف صاحب نے تو خود قربانی دی اور وہ خود وزارعظم بن سکتے تھے انہوں نے اپنے بھائی کی اپنے اپنی قربانی دے کے اپنے بھائی کے لیے وزارت عظمہ جو ہے اس کو قربان کر دیا اپنے بھائی کے لیے اپنی وزارت عظمہ کو قربان کر دیا وہ خود وزارعظم بن سکتے تھے وہ اس سینیریو کے اندر بھی وزارعظم بن سکتے تھے لیکن خیر طبیعت انسان کی اجازت نہیں دیتی اور وہ تین بار اس ملک کے پرائم نیسٹر کے طور پر سرف کر چکی ہیں وہ بطور تین بار جو ہے وہ وزیراعظم کے طور پر کام کر چکی ہیں اور پھر تین بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم نیسٹر ریز سب سے زیادہ وزیراعظم بننے کا ان کو عزاز آصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ریسٹ کروں اور بس ٹھیک ہے جتنی میں نے سیاست کر لی تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب نے چار الکوں کی بات کی ہے اس میں تو جو حلقہ کھلے گا جس طرح بھی حالی میں عبدالعمن کانجو صاحب الالکہ کھلا لودرہ والا اور وہاں سے وہ ون کی ہے نون لی کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے تھے قومی سیملی کر وہ ریکاؤنٹنگ میں جھیت کے علی گوھر نی جو آئی تینگ نائنٹی سیون فیصلہ بات کے ولی سیٹ تھی علی گوھر تھے اور ان کے مقابلے میں ساد اللہ بلوچ تھے تو علی گوھر ریکاؤنٹنگ میں جھیت گئے تو ایسے تو وہاں پر جہاں جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر تو نون لکھ جیت رہی ہے تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے طرز کا جو سسٹم ہے اس کو متعارف کروایا جائے گا یہ کون کہتا ہے یہ پاکستان کے کریڈبل جنرلسٹ ہیں جناب سوہل وڈائٹ صاحب اب جو کالم ہے کالم ہے جی بنگلہ دیش یا برما بنگلہ دیش یا برما کون سا موڈل بنگلہ دیش یا برما سوہل وڈائٹ صاحب نے یہ کالم لکھا ہے کہ کوئشن مارک ہے اب آپ کو یاد ہے کہ بنگلہ دیش میں جو وزرعظم تھی حسینہ واجد صاحبہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ بہت اچھی فٹنگ تھی وہ بیک پر تھی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی جو ہے وہ عدالت اب وہ جو وہاں کی عدالت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ان کو پشت بنائی اصل تھی اسی طرح سوہل وڈائٹ صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کی طرز کا سسٹم متعارف کروائے جا سکتا ہے اس طرح کا سسٹم جو ہے اس طرح کا جو موڈل ہے اس کو متعارف کروائے جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شباز حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مکمل طور پر ہمایت حاصل ہے پہلی بات تو یہ دوسرا یہ بنگلہ دیش والا تو سسٹم انہوں نے بتا دیا کہ یہ برما اب انہوں نے کہا کہ دو ہزار چوبس کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر تیری کے انصاف سڑکوں پر آ جاتی ہے پروٹیسٹ کرتی ہے اور ایک بڑا جارہانہ پروٹیسٹ ہوتا ہے مولانا سڑکوں پر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد سسٹم کولیپس کر جاتا ہے سسٹم ڈیمیج ہوتا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں پھر برما جیسے علاوات ہو جائیں گے پاکستان میں برما جیسے علاوات ہو جائیں گے وہ اپنے کولم میں لکھ رہے ہیں دوزار اکیس میں برما میں مارشلہ لگا وہاں پہ ایس اے سی نامی جو ہے وہ گہران رکنی کانسل بنی سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کانسل کیا تھا نام اس کا سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کانسل وہ جو گہران رکنی کانسل تھی اس میں آئی تنگ کوئی آٹھ فوجی تھے اور تین سیویلینز تھے اب جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ کر دی گئی ہے اس میں چھے سیویلینز کر دی ہیں گئیں آٹھ فوجیوں اور چھے سیویلینز ہیں پہلے یہ گہران رکنی کانسل تھی اس کا نام ہے ایس اے سی سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کانسل اب اس سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کانسل کا مطلب یہ تھا کہ جو وہاں پر مارشلہ لگا تھا اس کے اوپر ایک کانسل بنائی گئی تھی اس کا پر انہوں نے ذکر کیا اسی طرح پاکستان میں بھی کانسل ہے اور اس کا نام ہے ایس آئی ایف سی یہ ہے جی سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل ایس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل یہ شباز شف صاحب نے بنائی تھی اور یہ کانسل جو ہے جب یہ بنی تھی تو تب شباز شف وزرعظم تھے اب یہ جو برما جیسے حالات کا سویل وڈائٹ صاحب ذکر کر رہے ہیں دیکھیں سویل وڈائٹ صاحب مستقبل کے اندر پاکستان کے خطرناک حالات کی پشین گوئی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خطرناک خطرناک جو ہے وہ رخ اختیار کر سکتے ہیں خطرناک موڑ کی جانب جا سکتے ہیں اور اگر یہ معاملات تھمنے کا سلسلہ نہ رکا اگر یہ جو حالات ہیں یہ تھمنے کا سلسلہ نہ رکا اگر یہ معاملات کسی بہتری کی طرف جاتے نظر نہ آئے تو پھر یہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا پھر یہ دھرنے پھر یہ جلوز پھر یہ ریلیاں پھر اس کے بعد یہ لانگ مارچ اور پھر یہ حکومت جو ہے یہ لڑکڑا جائے گی اب وہ مستقبل کی پشین گوئی کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک وی لاک کیا تھا کہ پاکستان میں حالات مارشلہ یا امرجنسی کی طرف جا سکتے ہیں یہ سویل وڈائٹ صاحب پہلے بھی بات کر چکے تھے آج سے چھے مینے پہلے جب انہوں نے اپنے کالم میں یہ بات لکھی تھی فیض عام کے انوان سے کالم لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے اس میں کوئی جماعت کسی جماعت کا منڈرٹ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی اور کسی جماعت کو سنگل میجارٹی نہیں مل سکتی کسی جماعت کو جو ہے وہ دو تا ایک سریعت نہیں ملے گی ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ملے گی اور کوئی جماعت ایک دوسرے کا منڈرٹ تسلیم نہیں کرے گی اب بھی ارسر یہی ہو رہا ہے کہ اگر جو سویل وڈائٹ صاحب نے کالم لکھا ہے کون سا مارڈل برما یا بنگلہ دیش تو اس میں انہوں نے خدشات کا ازار کی اور پاکستان کے مستقبل کے والے سے وہ خطرناک پشینگوئی کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہو سکتے ہیں سویل وڈائٹ صاحب وہ صحافی ہیں جن کی خبر بہت آپ سمجھ لیں کہ بہت کم ہوا کہ شاید وہ کبھی نہ وہ سچی ثابت نہ ہوئی ہو ورنہ جس طرح کے خدشات کا جس طرح کے تجزیات کا انہوں نے ہمیشہ جو بھی انہوں نے پیش کیے قوم کے سامنے جو بھی تجزیہ پیش کیے جو بھی خدشات کا اظہار انہوں نے قوم کے سامنے رکھا وہ بالکل ویسا ہوا اب دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے لیکن سریعہ تھا ان کا کالم اور یہ چیزیں انہوں نے لکھی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ پاکستان جو ہے مستقبل میں کن حالات کو فیس کر سکتا ہے کن حالات سے گزر سکتا ہے کیونکہ سر یہاں پر چار بار تو ہماری جو جمہوری حکومتی ہیں اس کا تختہ الٹایا گیا ہمارے چار مارشلہ کے دوار اور پھر دیکھیں گے یہاں پر ہمارے ڈکٹیٹرشپ کا راج کے چار جنیل جو ہیں وہ اس ملک پر حکومت کر کر گئے تو اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے ناممکن بھی ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بوت خیال رکھئے گا اللہ نگمان